ناگدہ سے قریب پانچ کلو میٹر دور بسا عجیم آباد پاردی گاؤں کئی سالوں سے اپنی دوردشا پر آسو بہانے کو مجبور ہے آپ کو بتاتے کہ ناگدہ اور برڈگر کو جوڑنے والا روڈ گاؤں سے گزرتا ہے جس سے روزانہ ہزاروں بہان نکلتے ہیں جس کی چلتے گاؤں کی روڈ کی حالت جر جر ہو چکی روڈ پر گندہ پانی بہتا ہے جس سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جانکارک انسار گاؤں کو گریسیم انڈسٹریز نے گوز دیا ہے لیکن کمپنی بھی گاؤں کی اور نہیں دیکھ رہی گرامینوں نے سنپرج پر کئی گمبیر آرپ لگائے اس وقت ہم یہاں پر گرام عجیم آباد پاردی میں موجود ہیں گرام عجیم آباد کی سب سے بڑی سمسیہ ہے تقریباً بارہ سو سے پندہ سو کے آبادی والے گرام میں سمسیہ یہ ہے کہ یہ مین روڑ ہے جو مین روڑ یہاں پر بڑھنا کرنا موجود نہیں ہے جہاں پر سیکھڑو یاد لوگوں کا آباد کمپنی ہم پر لگاتار بنا رہتا ہے سب سے لے کے شام تک آباد تک آباد چلتا رہتا ہے جس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے جہاں تک گرام واسی ہوگا کہنا ہے کہ گرام واسیوں کی کہنے کے مطابی کہ ہم نے اس کی شکایت سرپنچ کو بھی کی اور آلہ عدیتاریوں کو بھی کی لیکن وہیں پہ کھیں پہ بھی اتکی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہ تو بھوڑ سام چل رہا ہے تک دیکھنے والا ہے یہ سرپنچکی کی خورتا ہے وہ کرتا ہے کہ ہم تھوڑا بھوڑ پچند کلا جاتے ہیں یہ سامنسے آپ سے تک ہر کے سامنے والا ہے ہرے وہ سامنے والا ہے بہت سال ہوگا لیکن کوئی نہیں ہے کوئی سنننے والا ہے کوئی سننگتے ہیں پانی کی سامنسے یہ جو بارش میں اور بنی رہے گیا بھی بات یہ ہے کہ جو اب بارش کا سیزن چالہ ہونے والا اور کہی نے کہیں یہ بارش کا سیزن یہ جو مشکل ہے اس گام واسیوں کو بڑوتے خردے کی ہے ہم نے بھی عالا عدیکاریوں سے بات کرنے کی کیوش کری ان سے بات کر رہی کہ اس سمسیہ کے سمبادان کی خوش کرنے لیکن کہیں بھی عالا عدیکاریوں نے ہماری کی سانتا جواب دینا چیت میں سمجھا تو کہیں نگیں یہ عالا عدیکاری اس کو نظر انداز کرتے نظر آ رہے ہیں شاشن و شاشن کے لوگ بھی اس کو نظر انداز کرتے آ رہے ہیں اور یہی کاراڈ ہے کہ ان کی نظر انداز کا خاندرہ سے یہ جرام واسیبو یہاں پر دیکھ رہے ہیں اب اس سمسیا کو آگے کیس طرح سے سجا جائے گا یہ آنے والا وقتیں بتائے گا میرا شکانہ نے اس دنی کے لئے ناکہ